اس ٹیم میں کنڈیم کرتی ہوں شائنہ شاہین جو ایک ٹیلنٹڈ آرٹس تھی ایک جنرلس تھی ایک لکتکار تھی اس کا قتل غیرت کے نام پہ کیا جاتا ہے تربت میں اور اگر آج زیرے صاحب نے جیسے موٹر وے کی بات کو آئی لائٹ کیونکہ بلوچستان میں علمیہ یہ ہے کہ میڈیا آئی لائٹ کرتا ہے پنجاب میں کوئی مارا چاہے وہ ایک عورت تھی وہ ایک خاتون تھی ان کا ریپ ہوا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو بلوچستان کی بیٹی غیرت کے نام پہ ماری جاتی ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اپنے تمام فیمیل پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یا دوسرے ہمارے جتنے بھی ایک اہم خیال جو ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں اٹلیسٹ غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں بلوچستان میں آج تک وہ قاتل نہیں پکڑے جاتے ہیں اور غیرت کے نام پہ قتل صرف ایک عورت کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ خود مختار ہے کیونکہ وہ میڈیا کے سامنے آتی ہے کیونکہ وہ لکھ سکتی ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتی ہے اسی عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے اور آج کی ڈیٹھ تک آج تک کوئی کاروائی اس عورت کے لیے نہیں ہوئی موٹر وے کو ہم ذمہ دا ٹھیرا سکتے ہیں ہم باقی لوگوں کو ذمہ دا ٹھیرا سکتے ہیں کیا شاہینہ شاہین اس بلوچستان کی بیٹی نہیں تھی کہ اس کے ہم اس واقعے کو کنڈیم کریں کیا وہ ہم میں سے نہیں تھی وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی ماں نہیں تھی وہ کسی کی بہن نہیں تھی کہ آخر ہم کب تک ایش ٹیگز لیتے جائیں گے جناب سپیکر صاحب آج یہ خالی کرسی آئے ہم سب اپنے ایک انٹرسٹ کے لیے ہمارا ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت جب بھی بلوچستان کو ملائے ہر دوسرے دن ایک ایش ٹیگ ہم لگاتے ہیں جب ٹویٹر میں کھولتی ہوں جسٹس فور مرزا حیات جسٹس فور ملک ناز جسٹس فور بی ایم سی سٹوڈنٹس جسٹس فور شاہینہ شاہین کیوں بلوچستان کے نصیب میں صرف یہ ایش ٹیگز ہیں کہ ہم جائے اور ہم انصاف مانگیں کیا یہاں کی عدلیہ ہمیں انصاف نہیں دے سکتی کیا یہاں کی لوگ جو اتنے سنگدل ہو گئے ہیں کیونکہ آج تک آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوا جو ہوا ہے اس کی آواز کو ایسی ہی دبایا گیا ہے جیسے شاہینہ شاہین کے ساتھ کیا گیا کیا پشین کے آرفہ کو آج تک انصاف ملا کہ وہ اس کو مار دیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے کیا ہمیں انصاف ملا ہے یہاں بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے آج تک میں نے کسی کو کٹیرے میں کھڑا ہوا نہیں دیکھا جس نے غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کیا ہو میرا خیال ہے یہ وہی مرد ہے اگر ہم آنے پہ آئے تو عورتیں نہیں مرد زیادہ غیرت کے نام پہ قتل ہوں گے اور میں یہاں الفیا کہہ رہی ہوں اس فوراں سے کیونکہ اس لڑکی کا قصور یہی تھا کہ وہ لکتی تھی اس کا قصور یہی تھا کہ اس نے ایک فائن ہارٹس کی ایک ٹیلنٹیڈ ایک کانپیٹنٹ کہ آپ کو کبھی اوبر کے سامنے نہیں آنا بی ایم سی کی بچیاں آئے دن روڈوں پہ بیٹھی ہوئے راتیں وہ اپنے روڈوں پہ کوئی غیرت مند کوئی بھی اگر ہم کہتے ہیں بلوچستان آسپٹیلٹی کے حوالے سے بلوچستان کی سرزمین اپنی سخاوت کے حوالے سے آگے ہے تو یہاں ہمیں یہ سخاوت دکھانی چاہیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو کتنا پروٹیکٹ کیا ہے ہم نے جو ہرائیسمنٹ بلز بنائے ابھی میں کہتی ہوں الفیاں میرے پاس چھ ساتھ ہرائیسمنٹ کیسز اسی ہفتے میں آئے ہیں چاہے وہ لیڈی ہیلپ ورکر کی صورت میں آئیں چاہے کسی اور اورنیزیشن کی تروائیں ساتھ ڈیلیگیشن اسی ایک ہفتے میں میں نے اینڈل کی ہے اور ان کے مسائل میں نے ایل کی ان کے ٹیکسٹ میرے پاس موجود ہے کہ ویڈن دے سٹاف لوگ انہیں بلیک میل کرتے ہیں سینڈ یور پکچرز ہم آپ کا کونٹریکٹ ایکسٹینٹ کر دیں گے سینڈ یور پکچرز ہم آپ کو لیڈی ہیل سپروائزر بنا دیں گے اسی فورم سے ویڈ ثبوت میں آپ کو کہتی ہوں الفیاں کہ اے آپ رولنگ دے کم از کم جو ہرائیسمنٹ کمیٹیاں بنائیں ان کو فنکشنل ہونا چاہیے اور چاہے اس میں ڈائریکٹر ہو چاہے سیکٹری انوالو ہو چاہے کوئی کلرک ہو جب تک سزا اور جزا کا قانون نہیں ہوگا اسی طرح آئی دن شاہینہ شاہین کی طرح بچیاں جو ہے نا وہ غیرت کے نام پہ قتل کی جائیں گی وہ اسی طرح ریپ کی جائیں گی کیونکہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا تینکیو سو مچ